لال سلام مارمک معاملہ چھوٹے بچوں سے جھگا ہو رہا ہے بچوں کے رف پر کسی کا گمگیتہ پر جان نہیں جاتا جو کی جانا چاہی ہے تو اس کرونا کے کال میں چھوٹے بچوں کو جن طرح کی پرستیتیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا ہوگا کچھ حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ استیتیاں ان کے سامنے آپ پرپیاشت ہیں ان آپ پرپیاشت استیتیاں ہیں بچوں کے مانسک سواست پر بہت خراب پرواہب جانا ہے بچے حیران ہیں پریشان ہیں مانسک روپ سے کمزون ہوئے ہیں تو بچوں کا مانسک سواست اس کرونا کال میں کس طرح پرواہبت ہوا ہے ان مددوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے صاحب ایک ایسی ذاتی ہیں اپاسنا بیہار جی جنہوں نے بچوں کے مددوں پر مہلاؤں کے مددے پر مانو ادھکار کے مددے پر ساما جی کے نیائے کے مددے پر یودھا کی طرح کام کیا ہے وہ بچوں کے مانسک سواست کو لے کے پچھلے دنوں کافی گمبرتہ کے ساتھ کام کیا ہے ایک ان کا شود ورگ بھی انہوں نے تیار کیا ہے بڑی گمبرتہ سے اور جو ان کا شودکار ہے وہ اس سمیں کے سنکٹوں کا ایک دستہ بیج بھی ہے تو لال سلام کاریکم میں اپاسنا جی آپ کا سواگت ہے آپ کو لال سلام لال سلام جی تو آج ایک بڑے گمبھیر مارمک بچوں کے حط سے جڑے سمویتنشیل مددے پر اپاسنا جی آج ہم کو آپ سے بات کرنے کا موقع مل پایا ہے اس کے لیے آپ کو دہ دل سے شکریہ کہیں گے ہم لوگ تھوڑا یہ بتائیے کی بچوں لاکھوں بچے پریشان ہیں کئی بچوں کے سر سے ماباپ کا سایا چھن گیا بچے بے گھر بھار ہو گئے لاوالیس ہو گئے انات ہو گئے ان کی شکشہ استویست ہو گئی پوشن کی کسی کو کوئی چھنٹا نہیں ہے بچوں کا شارل ایک سواست نہیں بری طرح پرہبت ہوا ہے ان ساری استطیقوں نے بچوں کو مانسک روپ سے بہت کمزوگ بنایا ہے آپ نے پچھلے دنوں اس مدے پہ بڑا گمبھیل کام کیا ہے تو ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ اس کورنا کال میں بچوں کے مانسک سواست کی استطیق کو کس طرح سے دیکھتی ہے جی سب سے پہلے تو آپ کا دھنیوات کی آپ نے اتنا جولند مدہ اٹھایا ہے بچے ویسے بھی کسی کی پرائیورٹی میں کبھی رہے نہیں ہیں سامانے سامنے میں تو رہے ہی نہیں ہیں لیکن جب آفدہ وغیرے آتی ہے تو اور پیچھے ہو جاتے ہیں اس لیے ایک بہت ہی سنسٹیو مدہ ہے جس کو آپ لوگ اٹھا رہے ہیں اس کو اور اس پوری مہاماری نے ایک انشتیتہ سرکشہ اس طرح کا واتوارن پورا پیدا کر دیا ہے میراشہ ہے چاروں طرف ہے ڈر ہے بھے ہے سب ہے تو لیکن اس سے سب سے زیادہ جو پربھاویت ہوئے ہیں وہ بچے ہیں اور ان کے جو مانسیق مانسیق استطیق ہے اس پہ بہت زیادہ پربھاو پڑا ہے اور اگر میں میں اپنی جو پوری باتچت ہے اس میں بیچ بیچ میں کچھ آکڑے بھی رکھتی جاؤں گی اور میں آنے بات تو کروں گی ساتھ میں میں آکڑوں کے ساتھ بھی بات کروں گی تو ویشو بینک انہوں نے کہا ہے کہ پوری جو دنیا ہے پوری ویشو ہے اس میں لگ بھگ 20% میں نے ایک بہت بڑی سنخیہ دیکھے 20% بچے اور یوگا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کے مانسیق بیماری سے پڑیت ہے دوسرا یونیسیف نے بھی کہا ہے کہ لگ بھگ 1.5 ملین بچے اور یوگا جو ہے یہ اس پورے لاکڈاؤن کے دوران جو ہے ان کی مانسیق ستھتی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے پربھا بیت ہوئی ہے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر بچوں میں مانسیق بڑوں میں ہوتی ہے اگر مانسیق پروبلم تو وہ سمجھدار ہے تھوڑے اس طرح سے نکل جاتے pop-up کر لیتے لیکن بچوں کے لئے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بہت نئی چیز ہوتی ہے وہ سمجھ بھی نہیں پاتے تو بچوں کا مانسیق بیماری یا مانسیق سواس یا مانسیق دکھتوں سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے ابھی اس پورے کرونا کے دوران اگر ہم دیکھیں بچوں میں کس طرح مانسیق دکھتیں آئی ہیں تو اس میں سب سے بڑا جو ہم دیکھ رہے ہیں تو وہ ہے ان کا ڈر ہے ان کو بہت زیادہ بھائے لگتا ہے ڈر لگ رہا ہے ان میں بھائے ڈر کا کارن جو ہے اس لیے بھی ہے کیونکہ اس پورے کورونا کال میں چونکہ یہ کورونا اگر نیا ہے تو نہ پریوار والے سمجھ پا رہے تھے کی کیا ہے تو بچے اگر سوال بھی کر رہے ہے کی کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کس لیے ہے ہم کیوں باہر نہیں جا رہے ہیں کیوں ہم دوستوں سے نہیں مل پہ لیکن گھر والوں کے پاس کوئی جواب نہیں کوئی کہ کچھ سٹوری سنا کے ان کو بتا دی ستھ لہے ستھ 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 لگا رہے بچوں کے مند میں بہت زیادہ ڈر بیٹھ گیا ہے بھائی کئی کیسز میں پیپر میں پندے میں آیا جب ہم سٹیڈی بھی دیکھ رہے تھے تو بہت سارے بچے چھوٹے بچے ہیں وہ کسی باہر روالے کو دیکھ در جاتے ہیں وہ نہیں ان کے سامنے نکل نا چاہتے کیونکہ ان کو رات میں بچے چل رہے ہیں کی ڈر کے بارے تو یہ چیز ایک ہے دوسرا بچوں میں جو ہے جو جس کو مجھ بچوں مجھ ہے کہ جیسے ہم بار بچوں سے کہ رہے سینٹائز کیجئے دوری رکھئے تو بچوں میں اتنا زیادہ وہ ڈر کی وجہ سے یہ گھر کر گیا کہ وہ ہر وقت ہاتھ دھو رہے ہیں ہر تھوڑا کچھ کر رہے ہیں پھر ہاتھ دھو رہے ہیں تو یہ ایک ان کے دماغ میں بیٹھ گیا تو وہ ایک طریقے سے یہ وہ ہے کہ کچھ چھوہ بھی نہیں ہے کچھ کارن نہیں ہے پھر بھی آکے تھوڑی در میں ہاتھ دھو رہے ہیں پھر تھوڑی در میں ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس طرح کی بھی ایک یہ دیکھنے میں بچوں میں آئی ہے کہ اس طرح کا ایک mentally ان میں بہت زیادہ pressure پڑا ہے دوسرا بچوں میں چرچڑا پن بہت آیا ہے گسہ بہت ہے بچوں میں وہ دپریشن کی ستھی میں جا رہے ہیں اور ان کو ان کا خود کا اپنا confidence self confidence بھی ختم ہوتا جا رہا ہے بچوں میں اور اگر دیکھیں تو اکیلا پن آ رہا ہے اداسی ہے اڑیل پن بہت زدی یہ behavior میں بچوں کے جو changes دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح کے دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ کیا ہوا کہ شروع میں جب بچے گھر میں رہنے لگے تو بھائی tv دیکھ لو کیونکہ ماں باپ بھی اب کتنا ان کو انٹرٹینٹ کر سکتے ہیں ان کا اپنا بھی کام ہے ذمہ داریاں ہیں تو انہوں نے tv دیکھ لو موبائل رکھ لو موبائل سے کر لو تو کسی طرح بیزی رہے ہیں اب وہ بیزی پن اتنا ان کو addict بنا گیا ہے تو اب آپ نہ دو تو وہ چڑ چڑ کرتے ہیں کئی cases ایسے ہوئے ہیں پیپروں میں آپ نے پڑے ہوں گے کہ موبائل کے لیے مانا کر دیا تو suicide تک کر لیا اس بچے نے کہ ہمیں نہیں دے رہے ہیں تو یہ اس کے drawback جو مانسک ان کی جو خالیپن ہے جو frustration ہے وہ سب اس پہ ہو رہا ہے یا ان کا پورا lifestyle بدل گیا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ صبح اٹھے تھے اپنا school جا کے تیار ہوتے تھے لوگوں سے ملتے تھے پھر واپس آتے تھے اپنی پڑھائی میں ایک set routine تھا ان کا اس میں وہ بالکل flash اچھے سے رہتے اب پورا دنچریہ اٹھ گیا ہے دیر سے اٹھ رہے ہیں دیر سے کھا رہے ہیں کبھی کچھ کھا رہے ہیں کبھی کچھ کھا رہے ہیں کھانے کو ضد کر رہے ہیں بہت ضدی ہو گئے ہیں تو اس میں ان کو یہ چاہیے تو چاہیے ہی چاہیے problem کچھ اور ہے لیکن بچے اس طرح سے اس problem کو نکال رہے ہیں اگر ہم کشوروں کی بات کریں تو دیکھیں کشوروں میں ایک الگ طرح کا مانسک problem ہو رہا ہے کیونکہ کشوروں میں آپ بھی جھانتے ہیں کشورا عوضتہ میں بہت سارے changes آتے ہیں تو یہ جو changes ہیں یہ وہ محسوس تو کر رہے ہیں لیکن کسی سے کہنے ہی پا رہے ہیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں اس طرح سے changes ہو رہے ہیں کیوں ہمارا mood stream ہوتا ہے کیوں ہمیں جو ہے وہ کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں کبھی کچھ نہیں اچھی لگتی ہیں تو یہ جو کشورا عوضتہ کہ جتنے بھی شارعرک پریورتن ہیں مانسک پریورتن ہیں وہ کسی سے وہ share نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ پورے سمجھ گھر پہ ہے اور گھر کے اندر ہمارے سماج میں ماں باپ اور بچوں میں اتنا friendly behavior بھی کبھی نہیں رہا ہے وہ ایک higher condition بنا کے ہمیشہ رہے تو اس سے یہ بچے اپنی من کی بات کہہ بھی نہیں بارے کسی سے تو اس وجہ سے ان میں بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے خاص کر ان کی پڑھائی کو لے کر بھی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرکار خود decide نہیں کر پا رہی کہ exam لینا ہے لینا ہے تو کیسا لینا ہے تو اس سے دیکھیں پورا بھاوشی ٹھیک ہے کسی کا education بھاوشی کو بناتا ہے تو وہ بچوں کو لگ رہا ہے کہ اب ہماری زندگی برباد ہوگی کیونکہ education کا کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے کوئی بچہ اچھا ہے لیکن کچھ grade کیسا سرکار کر رہی ہے تو پتہ چک کہ بچہ کم ہو جا رہا ہے تو یہ جو ان کے اندر دکت ہو رہی ہے تو یہ بہت زیادہ problem کر رہی ہے اور ایک میں اس میں بات بھی رکھوں گی کہ جو indian psychiatrist society ہے اس نے تو یہ تک کہا ہے کہ اگر دیش میں corona کا سنکٹ اگر تل بھی جاتا ہے یا ختم بھی ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا سنکٹ آنے والا ہے مانسک سنکٹ اور اور ایسا نہیں ہے کہ پریوار والے سمجھ نہیں رہے وہ دیکھ رہے کہ بچوں کی بیہنگر میں کچھ تو چاہ جا رہا ہے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے بہنے وہ خود سمجھ نہیں کہا رہے کہ ان کو کیسے ہم ڈیل کریں کیسے ہم ان کو جو ہے دیکھیں تو وہ صرف ان کو دیکھنے کے علاوہ ایک طریقے سے کیونکہ ہم نے کبھی اس پہ کام نہیں کیا فیملی کے ساتھ بھی تو یہ اس طرح کا جو دکتیں ہیں بچوں کے ساتھ وہ لگاتار بڑھ رہے ہیں ان میں اکیلا پن بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس میں کمپلیکیشنز بہت ساری آ رہے ہیں تو یہ سارا جو ہے کنکھا ہے تو یہ بچوں میں مغاتار بڑھ رہا ہے آپ نے بڑی مہتمند باتیں سنکٹ کے بارے میں بتایا میں تھوڑا سا اور ان باتوں کے وستار میں جانے کے لیے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سماج میں بھن بھن ترے کے ورگ ہوتے ہیں آرثیق آدھار پر ایک سمپند پونجیپتی ورگ ہے ایک مدیم ورگ ہے ایک نمد ورگ ہے تھوڑا سا وہاں پڑا ہے سمپند تپکے کے جو گھر پریبار ہیں وہاں بچوں کے لیے مند بہلانے کی بہت سے سادن ہے لیکن جو نمد ورگ کا بچہ ہے جس گھر کا ہے جو ونچت تپکے کا ہے جو علپسنکھک تپکے کا ہے جو دلت تپکے کا ہے جو شنڑارتی ہیں جو وستار پریباروں کے ہیں ان کی حالت کتنی درمی ہے ان کے مانسدھک سواس پہ کتنا ترچکول کا لہا ہے تو ازوار میں بتائیے جی جی آپ نے بہت صحیح کہا دیکھیں ہر بچہ special ہوتا ہے ہر بچہ الگ ہوتا ہے اور ہر بچے کا جو پریبیش ہے وہ بہت زیادہ اس کو ایفیکٹ بھی کرتا ہے تو اگر ہم ایک مدھم ورگی یا بچوں کے ساتھ ہے لیکن ان میں الگ طرح کی ملیں گی اور جو نیم ونچت تبکہ ہے آرثی اس تھی والے ہیں ان کے ہاں الگ جو مانسدھک دکھتے ہوتی ہیں وہ ان کے بچوں میں الگ طرح سے ہوگی میں ایک study کا ذکر کرتی ہوں کی اکٹوبر دو ہزار بیس میں ابھی پنجاب پنجاب میں study کی گئی تھی مدیم اور اچ مدیم ور کے بچوں میں کی کیا ہو رہا ہے ان کے مانسدھک اس تتی کرونا کو لے کے تو اس میں یہ نکل کر آیا کہ بچوں میں چرچڑ پن بہت زیادہ ہو سمپن ہے تو انہیں کے پاس گیجٹ کی بہت سوڑ ہے لیپ ٹی ہم کو ایک کانسلر کی ضرورت ہے دیکھ اپر کلاس میں بھی الگ طرح کی پرابلم ہیں مانسدھک پرابلم تو ان کے بچوں میں بھی ہے لیکن انہوں کہا کہ کوئی پروپیشنل کانسلر چاہیے کیونکہ بچوں میں اس طرح کے ایڈکشن ہو رہے ہے اس طرح کا پریشان ہو بات کروں گی میں تھوڑا پہلے اپر کا بتا دیکھ تو جب ہم اپر کی بات کرتے تو وہاں آن لائن کلاس آرام سے ہو رہی ہیں کوئی دکت نہیں ہے ان کو لیکن آن لائن کلاس جو ہے اس کے بھی جو ہے بہت سارے ایک study ہوئی ہے اس میں بتایا ہے آن لائن کا یہ ہے ان ڈی آن لائن جو ہے ان ہوں نے study کی کی آن لائن جو ہے جو ہے اس کا پر بچے بچوں کا بہت فون آیا اور اس میں سب سے زیادہ یہ آیا کہ ان کے جو ابیوا وک ہے وہ بہت زیادہ روک بچوں کا بہت سنکٹ میں آنے والا ہے تو اس کے علاوہ تو اب جب ہم بنچک طبقوں کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم education کی شروع کریں کی کس طرح کی دکتے ہیں تو کچھ point میں بات کروں گے شاید جید 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 ہوگی ہم اسکول کی بات کریں تو اسکول بند ہوگئے اسکول بند ہونے سب سے زیادہ پروبلم اسی طبقے کا ہوا ہے اپر کا جیسے ہم نے بات کیا ان کے پاس گیجٹ ہیں تو انہوں نے آن لائن جوائن کر لیا Oxfam ہے Oxfam ہے اس کی ایک report آئی ہے تو اس میں یہ کہا بچے جو ہیں یہ آن لائن ایڈوکیشن سے بن چیت رہے ہیں کیوں کہ ان کے پاس اس طرح کی سویدھا نہیں ہے دھر پریبار بہت ہی نمت اس کا ہے ان کے پاس ایک موبائل ہے نہیں ہے سامان موبائل ہے انڈرویڈ والا نہیں ہے تو وہ کیسے اس آن لائن ایڈوکیشن جو نیت نہیں ملتا لائیت کی پروبلم تو اسے یہ بچے جو ہیں وہ کلاسز ایک تو آن لائن کی سویدھا نہیں ہے نیت نہیں ہے بجلی نہیں ہے ان سب کی وجہ سے بچوں بچوں نے جیسا آکس فیم نے بھی کہ 80% بچے نہیں آن لائن کر پائے تو یہ پیچھڑ گیا ہے مانے یہ اپنے جو پیر گروپ ہے جو دوسرے اس عمر کے ہم عمر کے بچے ہیں جو ہم اپر کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس سویدھائے ہیں ان سے دو سال سویدھائے لینے ہوتا اس سے بچے کا سروانگی بکاس ہوتا ہے تو آن لائن تو کبھی بھی سکشہ کا مادی ہم بنی نہیں سکتی تو یہ جو سکول ہے اس میں جب بچہ جاتا ہے دوران ان کو بہت سارے چیزیں ایکس پوزر ہوتی سمجھتا ہے جانتا ہے اس سے مانسک پروبلم کا بھی کارن بن رہے کیونکہ بچے جان نہیں رہے ہیں اگ دم گھر کے اندر بند ہے تو یہ دکت ہو رہی ہے تو جب گھر میں ہے اور آپ جیسے جان رہے ہے کہ یہ تپکہ غریب اور کمزور تپکہ ہے تو گھر پری والے بھی سوچتے کہ بیٹھے بہت چنٹا کی بات ہے کیونکہ سب ہی زیادہ تر سکھشا وید یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی کرونا ختم ہوگا اس کے لگو بارہ لاکھ ایسے بچے ہیں ونچت تپکہ جو رٹی کے تحت پرائیویٹ اسکولوں میں شامل ہوئے ہیں لیکن اب دیکھئے ان کے ساتھ کتنا بڑا نائنصافی کہ سکتے ہم ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں وہ سب پڑھائی کر رہے لیکن یہ نہیں کر کرنا اس ریپوں میں آنا اسمبھو ٹائپ کا لگتا ہے بہت فیملی ہے جو پلائن کر کے واپس اپنے گاؤں آگئی کیونکہ فرسٹ فیز میں آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کہ کتنی ماترہ میں لوگوں نے پلائن کیا ہے تو اب اس میں جب پلائن کر کے آگئے ہیں تو بہت سکول کا کچھ نہیں ہے زیادہ تر لوگ سرکاری سکول میں ڈال رہے تو بچوں کے من دیکھئے پرائیویٹ سکول کا کچھ بہت برن ہوتا ہے جو سرکاری سکول سے ہٹ کے ہیں بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سرکاری سکول جس طرح سے ہمارے سرکار سرکاری سکول کا پورا برباد کیا ہے اس میں کچھ ہی ہنچی طبقے کے ہی لوگ اس میں آ پاتے ہیں تو اس کا ماہول اور ایک پرائیویٹ سکول میں پرک ہوتا ہے لیکن جب یہ بچے سرکاری سکول میں آرہے ہیں تو یہ ایڈجس نہیں کر پارے وہاں پہ ہن بھاونا ان کے من میں آرہی ہمارے ساتھی لوگ دیکھو وہاں پڑھ رہے ہیں یا کیونکہ ابھی سکول کھلے نہیں ہے تو ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھی وہاں پڑھ رہے ہیں ہم دیکھو یہاں تو ایک اپنے اوپر بھی ایک confidence کی جانتے ہیں یہی طبقہ ہے جن کو زیادہ پوشن اور اس کے لئے ضرورت ہے اور آنگن باری ہے یا سکول میں مدھیان بھوجن ہے وہ دیا جاتا ہے ابھی کرونا کے سمیں یہ سب بند ہے سرکار دے رہی ہے گھر میں راشن پہنچا رہی ہے لیکن وہ راشن پہلے دیکھیں گرم روپ میں دیا جا رہا ہے تو وہ تو پورے گھر والے مل کے بنا کے کھا لیتے ہیں اس کو اس ہی چھوٹے بچوں کے لیے جو راشن ہے وہ بھی سب لوگ use کر لیتے ہیں تو جو ایک پرپس ہے اس کا پرپس بھی حل نہیں ہو بلوم ورگ سکول آف پبلک ہی انہوں نے ایک ادھی مکیا تھا تو اس کا ریفرنس ڈالا ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو سرکار یوجنائی جو کرونا کا پہلے چلا تھی جیسے اپنا ICDS ہے یا میڈے میل ہے یا ان یوجنائے ہیں تو اس میں بادہ آئی ہے بہت تو جس کی وجہ سے جو نیم اور مدھی آئے والے دیش ہیں ان میں پرتی دن چھ ہزار بچوں کی موت ہو سکتی ہے پرتی دن چھ ہزار بچوں کی موت ہو سکتی ہے اور ان میں سولہ سو سے ادھیک بچے بھارت کے ہو سکتے تو یہ انہوں نے سٹڈی کی ہے تو اس سے پوشن کا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی بھید اور دکتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں اگر ہم سرکشہ کی بھی بات کریں تو سرکشہ بھی ایک بہت بہت بڑا مدہ ہے اور خاص کر جو اپر میں بھی ہے اپر میں بھی ہے اور یہ مدہ تو آپ کا نمت تپ میں بھی اپن نمت کا ونچی تپ کا جیادہ مجھمبر میں تو زیادہ ہے اس کا پرابہ اس میں زیادہ ہے جیسے ہم بات کرتے ہیں تو گھروں میں گھرے لو ہنسا بڑھا ہے بچوں کے ساتھ مار پیٹ بڑھی ہوئی ہے ایون جو لینگ سوشن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بڑھا ہے تو یہ چیزیں لگاتار ان میں بڑھی ہیں اور اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ افیق جو ہے وہ کشوری بالکاؤں کو بھی پڑھا ہے اگر ہم گوھر فرمائیں دیکھیں تو کشوری بالکاؤں کا ایک خاص نمنا اور ونچی تپکو کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو کشوری بچیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک تو لڑکیوں کو آپ جانتے ہیں کہ گھر سے باہر بہت مشکل سے جانے دیا جاتا ہے آج بھی ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں ابھی بہت فریلی جاتی ہر لڑکی بہت سٹرگل کر آگے بڑھتی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سٹرگل کرنا پڑتا ہے تو ایسا ہی لڑکیاں بہت کم بہت جاتی ہیں پہلے کم سے کم سکول کے بہانے وہ گھر سے بہت جاتی تھیں سکول میں اپنے دوستوں سے ملتی تھیں اپنے من کی کشورا وستہ میں پریورتن ہوتے ہیں وہ فیملی میں بات کرنے سے بہتر بچے جو ہیں وہ بچیوں کا ختم ہو گیا تو بچی گھر پہ بند ہو گئی ہیں دوسرا جو ہے وہ یہ کام جو ہے گھر ے لوں کام بچیاں گھر پہ ہیں تو چھوٹے بچوں کو دیکھو جتے دیر سکول جاتی تھی اس دوران ان کو نزاد مل جاتا تھا ایسا نہیں تھا کہ چلے جاتی تھی پہلے وہ گھر کا کام بھی کرتی تھی اس کے بعد سکول جاتی تھی تک جتنے دیر جگی ہیں اس کا لائن لائن نے اس لاؤ ڈا دوران پورا 5584 سے ادھیک بالویوار رکھوائے ہیں دیکھئے بہت بہت بڑا آکڑا ہے جو اگر اگر بچیاں بالویوار ہو جائے اور بالویوار کے کام پورا جانتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں کپوشن ہوتا ہے بہت سارے ملے وہ تو الگ مدہ ہے وہ کبھی کبھی بات کریں گے لیکن اتنے بچیاں یہ بھی ہے کہ گھر میں دیکھ رہی ہیں تو فیملی والے جو کہتے ہیں کہ چلو پہلے تو یہ تھا پڑھنے جاتی تھی ایک excuse تھا کہ آپ پڑھ رہی ہیں سکھ شایئے اب بہت یہ ہے کہ آپ لے جاؤ ان کی شادی کر دو یہ بہت چنٹا جنہ گستیتیاں آپ نے بہت گمھر سا سے بتائیں آپ چونکہ اس کارکرم کا تین چار یا پانچ میرٹ کا سمیں ہمارے پاس باقی ہے تو میں آپ سب یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سنکٹ کے سمیں میں ہزاروں بچے وہ بھی ہیں جن کے ماں باپ ایک ساتھ کرنا کے کی استیتی کے لیے سرکاروں کی لاپلواہی کس حد تک ضرمیدار ہے کہ بچوں کے سلکشن کے لیے کوئی یوز نہ ہی نہیں تو میں چاہوں گا 2-3-4 نٹ میں آپ تھوڑا ازواز بتائیں جی دیکھیں میں پہلے مانسی سواست والے جو جسے ہم رشیش آوشت والے بچے بولتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گی ان کی استیتی اس کورونا دوران میں بہت زیادہ خراب رہی بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں ریگولر ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کورونا کے دوران آپ نے دیکھ ہوگا کہ سوائے کورونا کے کوئی بچے بچے ہیں جو کپوشید بچے ہیں ان کی بھی سمکھیا بہت زیادہ پڑھنے والی ہے کیونکہ نرسی بھی نہیں کھلے رہے اس دوران مالے کوئی بھی سوائدہ سوائے کورونا کے کوئی بھی سوائدھائیں شروع نہیں ہوئی تھی بند تھی ساری تو اس میں جو اتی کوپوشید بچے ہیں ان کی ستیتی بھی بہت زیادہ خراب ہوئی ہے کوپوشید بچے ہیں وہ اتی کوپوشید میں پہنچ گئے ہیں اور یہ سب آکڑے آنے والے ہیں بیچ بیچ میں آ بھی رہے ہیں کی کس طرح کی ستیتی بڑھ رہی ہے اور کس طرح سے یہ بلد سواس سسٹم بند کر دیا تھا تو جو بلد ڈونیٹ کرتے ہیں وہ بلد ڈونیٹ نہیں کر رہے تھے تو اس سے آپ کو بلد نہیں مل رہا تھا تو بچوں کو زیادہ دکھتے ہو رہی تھی تو Corona کے دوران یہ جو مانسک نہیں بولنا چاہئے ہم کو غلط word ہے یہ بچے بچے ہیں ان کو بہت دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کے پاس کوئی option بھی نہیں تھا گھر والے جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ گھر والوں کو بہت زیادہ ٹریننگ نہیں ہے کہ کیسے ہم اس کو handle کر تو اس لیے ان میں بہت زیادہ چرچڑا پن مانسک پروم یہ ساری چیزیں آئی ہیں یہ پہلی بات ہو گئی دوسری بات آپ نے کہی تھی جو بچے انات ہو گئے ہیں یا جن کے ماتا پیتہ اس کرونا میں ختم ہو گئے تو جب اس بات کو لے کے بہت زیادہ بحث شروع ہوا کہ مکھے مانتری COVID-19 بھال کلیان یوج نائے و سی ڈی ڈی پارٹمنٹ ہے اور اس میں پانچ ہزار روپے بچے کو جو ہے وہ ماتا پیتہ ختم ہوگا لیکن اور ان کو ہائر ایڈ کے لئے ہوگا اور راشن بھی ملے گا لیکن اس میں ایک دکت ہے اس میں انہوں نے ڈالا ایک مارچ دو ہزار اکیس سے تیس جون دو ہزار اکیس تک کے بچوں کے اس دوران اگر ماتا پیتہ کہ کیوں بھائی اس سے پہلے بھی ختم ہو ہے پہلا ویب بھی آیا دوسرا ویب بھی ہے اور تیسرا بھی آنے والا ہے اس طرح سے تیسرا بھی آنے والا تو آپ کی تیسرا بھی ہے کہ چھوٹے بچے جو آنات ہو گئے وہ کاغذات کہا ترائیں گے دکھ میں اس پہ بھی آرہی تھی کہ دیکھ یہ ہے اس یوجنہ میں یہ بھی بھولا گیا ہے کہ Corona کی سرکار نے یہ بولا جو مرکتی اپرمان پتر اس میں کارن نہیں لکھا جائے جب کارن نہیں لکھا جائے گا دوسرا بچوں کے ماتا پیتا ہی ختم ہو گئے ہیں اور گھر میں بزرگ دادا دادی نانا نانی نے بزرگ کہا سے وہ دھون دنے جا کے کہ سرٹی لے کرائیں گے تو وہ ایک کامپلکیشن اس میں آنے والی دوسری ایک اور یوج نے بنائی ہے یہ ہے جن کلیان پینکشن سکشہ اوام راشن یوج اس میں بھی سیم وہی ہے کہ بچے ادر آنا ہو گئے ہیں اور مال پہلے ماتا کی ڈیدھ ہو چکی اور پیتا اکیلے اور بہت گمبھیر تاسے اپاسنا جی آپ نے یہ سارے سنکٹ کی اسططیاں بچوں کے مانسک سواست کو لے اسططیاں بتائیں یہ نشیط اپسے چندہ 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 اور بس ایک چیز کہہ رہی تھی بس میں ایک ڈاٹا بتاؤں گی اس سے آپ کو سمجھ جائے گا کہ ہمارے مانسک جلائی دو ہجار انیس میں سنسد نے جانکری سرکار نے کہ 21 راجیوں میں 43 سرکاری مانسک چکست سالہ ہے اس کے علاوہ سواست سنگتھن کی جو پرکاشی تک میکزن نکل تھی انہوں نے بتایا بھارت پرتی ایک لاکھ میں 0.29 0.29 منو چکست ہے اور 0.15 منو ویڈ نکل تو اس سے آپ کو سمجھ میں آرہا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے کہ سرکار پہ ہم کو یہ دباؤ بنے اچھا ایک چیز اور بھی اس میں ہے بجٹ جو ہے وہ بجٹ ہوا ہے اس میں بھی کوئی مانسک سواست اب دیکھیں جبکہ 2021 آپ چیت گئے 2030 میں آپ کرونا آیا ہے پہلا فیز آیا ہے اس میں مانسک پرابلم آرہی ہے سمجھ آگے بجٹ بڑھانا چاہیے پہ وشیج دیان دیان چاہیے تو نہیں ہے اور کوئی اس میں بجٹ نہیں بڑھا ہے تو سرکار کو اس کو بجٹ بڑھانا چاہیے منوچ قسط جو ہے اس کو لینا چاہیے اور اس کو میں جی کانسلر وغیرے اس کو لینا جی ایک چیز اور مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ذمہ داری سماج کی بنتی کیا ہوتا ہے کہ مجھے مانسک پرابلم ہے تو سماج کی سوچے کہ یہ تو پاگل ہے یہ نہیں سوچے اس کو سلکشن ملنا چاہیے تو آپ نے بڑی مہتپون بات کہیں اپاسنا جی ہمارے اس کرنا کے سنکٹ کے سمیہ میں چھوٹے بچوں کو کن پتھکول ستیوں کن سنکٹ کا سامنا کرنا پڑا اور بچوں کا مانسک سواس کس پوری طرح پرہ یہ ساری باتیں اس سمیہ کے سنکٹ کا دستویج ہے اور جو آپ نے بتایا کہ کس طرح سے کار یوز بنانی چاہیے اس کے لیے بجٹ بنانا چاہیے یہ نشیت روپ سے سرکاروں کی جواب داری ہے سماج کی بھی جواب داری ہے کہ مانسک روپ سے کمزور بچوں کو سموچت مانسک سرکشن سرکشہ دی جائے تو اس لال سلام کارکم کے سننے سمجھنے سیکھنے والوں کی طرف سے آپ کو لال سلام آج اپاسنہ جی آپ نے جس کمدیٹا سے اپنے شود پون کار کو بتایا اس کے لیے تہے دل سے آپ کو شکریہ دینا چاہیں گے اپاسنہ جی جی تو لال سلام کو سننے سمجھنے سیکھنے والے سبھی ساتھیوں کو پھر اگبار قرانتی کاری ابھی وادم اور آج ہم اس اپنے اتنا جلنٹ مدہ اٹھایا بہت کم لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ لال سلام آپ سبھی کو لال سلام